پاکستان اور اقوام متحدہ کا ساتھ امن کابشوں کے ساٹھ سال مکمل مرکز برائے بنال اقوامی امن و استحقام میں تصویری نمائش کل منفق ہوگی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس تصویری نمائش کا افتادہ کریں گے تصویری نمائش پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ چھ دہائیوں پر محیط سفر کی کہانی ہے پاکستان کے پہلے امدستے کی کونگو میں انیس سو ساٹھ میں تائیناتی نمائش کا حصہ ہے تصویری نمائش پاکستان کی امن کابشوں اور عالمی امن کے لیے خدمات پر مرکوز ہے نمائش کے شروع میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی ام سوچ کی آقاسی کی گئی ہے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس ساٹھ سال کی شبی اقوام متحدہ کی فاتح دکھائی گئی اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بن کریں گے جبکہ نمائش میں پاک فوج کی انیس سو ساٹھ سے اٹھائیس ممالک چالیس امن مشنز میں خدبات کا آہاتہ کیا گیا ہے یہ نمائش اقوام متحدہ امن مشنز میں جان دینے والے 157 پاکستانی اہلکاروں کی قربانی کا دراک ہے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا امن کے لیے ایکشن پروگرام بھی نمائش کا حصہ ہے نمائش میں امن کے لیے ایکشن کے اہم نقاط، امن کارکردگی، امام اشتراک اور سیاست کو واضح کیا گیا تصویری نمائش میں مختلف امن مشنز میں 78 پاکستانی خواتین کی خدمات کو دکھایا گیا ہے پاکستانی خواتین دستے تائینات کرنے والا پہلا ملک اور یہ امر نمائش کا حصہ ہے پاکستانی امن فوج کے لیے عالمی رہنماؤں کے خیالات بھی نمائش کا حصہ ہیں جبکہ اقوام متحدہ میں آلہ عہدوں پر فائز رہنے والے پاکستانی نمائدگان بھی تصویروں میں نمائیا ہیں ہر خطے میں امن مشنز کی ترتیب خوبصورت اور تاریخی تصاویر سے واضح کی گئی ہے